اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب ناظرین وہ پاکستان کا قومی ہیرو علی صدپارہ جس نے پوری دنیا کو رولا دیا اور آپ کو یقین مانیے اس وقت دیجٹل میڈیا پہ الیکٹرونک میڈیا پہ پرنٹ میڈیا پہ پوری دنیا کے میڈیا اوٹلٹس اس کو پاکستان کا ہیرو قرار دے رہے ہیں ایک ایسا شخص جس نے جو اس سے پہلے شاید بہت گمنام تھا اور ایک واقعے نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اس کے حوالے سے قوم اب بھی منتظر ہے جو علی صدپارہ ہیں وہ واپس لوٹ کے آئیں گے وہ بخیر و آفیت ہوں گے اور اس حوالے سے ایک نیا دعویٰ سامنے آیا کہ علی صدپارہ کی ٹیم نے شاید کوئی برف کے غاروں میں کوئی ایک کیو بنا لی ہے کوئی ایک غار بنا لی ہے شاید وہ وہاں ہے اور وہاں سے ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی جاری ہے کچھ آئس لینڈ کی کسی ایرو سپیس ایجنسی کی تصاویر بھی اس وقت وائرل ہو رہی ہیں اس پہ بات کریں گے اور حقیقت ہے کیا اور کیا ہو سکتی ہے حقیقت اس کو لے کے اور دوسرا جو اس وقت تازہ ترین اطلاعات کی مطابق پاکستان کی جو ائر فورس ہے اس نے ایک بڑا ہی کامیاب قسم کا آپریشن ایک زبردست قسم کا آپریشن ایڈوانس ٹکنالوجی کے ساتھ جو ہے وہ لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس آپریشن کی اگر ہم آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتائیں اس میں بتائی جا رہا ہے کہ ایک سپیشل فارورڈ لکنگ انفراد ایف ایل آئی آر مشن بائی سی ون تھلٹی ایر کرافٹ الانگ وید فور ہائی ایلٹیٹوٹ پورٹرز جو ہے وہ اس کو لانچ کرنے کی جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے لیکن انفورچنیٹ یہ ہے کہ کلائیمٹ کنڈیشنز ویدر کنڈیشنز اتنی زیادہ سیوٹیبل نہیں ہے کوئی بھی مشن سیکسیسفل نہیں ہو رہا پچھلے پورے ہفتے سے پوری قوم کی دمائیں لوگوں کے احساس جذب اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں قوم موجزے کی منتظر ہے لوگ دعائیں کر رہے ہیں ان کی ٹیم کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں اور یہ جو ابھی تازہ خبر آئی ہے کہ جو آئیس لینڈ کی ایک ایرو سپیس ایجنسی ہے اس نے کچھ تصاویر جو ہے وہ نشر کیے کچھ تصاویر جاری کیے جس میں اب بھی لوگوں کے اندر ایک امید کی کرن جاگ اٹھی ہے لوگوں کے اندر انتظار کا جو حوصلہ تھا وہ مزید بڑھ گیا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید اب بھی علی ستوارہ اپنے دو س ساتھیوں کے ہمراہ زندہ ہوں شاید کوئی موجزہ ہو جائے وہ واپس لوٹ آئیں یقین مانے یہ ایک جنون والے لوگ یہ کر سکتے ہیں ہم عام انسانوں کی بسات یا ہم عام انسانوں کا نصیب کہاں کہ اتنا حوصلہ مند ہوئے ایک انسان کے وہ دنیا کے خطرناک ترین مشن پہ اپنے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائے اور ستم زریفی یہ کہ بے شمار لوگ اس پہ میں نے دیکھا فیس بک پہ اور باقی جگہوں پہ بکواسیات بھی کر رہے ہیں کہ کیا اس میں فائدہ ہوتا ہے سانیت کا اپنی جان جو ہے وہ جونکوں میں ڈالی جاتی ہے اور یہ تو خودکوشی کو دعوت دینے والی جو ہے وہ بات ہے ایسے کن زہن لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا میں آپ کو ہسٹری بتاتا ہوں تھوڑا سا کچھ میں آپ کو فیکٹس بتاتا ہوں ان کی جو سیکسس ہیں ان کی جو وکٹریز ہیں پاکستان کے لیے اور اس وقت کیوں پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ ان کو سیلیبریٹ کر رہا ہے پوری دنیا کا میڈیا ان کے حوالے سے خبریں چلا رہا ہے اتنی عزت شاید پاکستان میں کسی کو ہوئی ہو نصیب اتنا زیادہ کسی کا انتظار کیا گیا ہو اتنی زیادہ دعائیں کسی کے لیے کی گئی ہوں مجھے لگتا ہے وہ صرف اور صرف علی صد پارہ ہیں ان کی ٹیم ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہمارے جو ہے وہ قومی ہیرو ہیں جو لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہے رکھا ہوا اور یہ کونسی کوئی اتنی عقل اور دانش کی بات ہے کہ آپ اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالیں تو ان کے لیے صرف اتنا سا عرض ہے جو ان کی اپنی بسات کیا ہے وہ خود کیا کر سکتے ہیں جو لوگ اس طرح سے ان پہاڑوں کو سر کرتے ہیں ان پہاڑوں کے غرور کو اپنے پاؤں کی نیچے رونتے ہیں وہ ہم انسانوں سے کم از کا مختلف لوگ ہوتے ہیں وہ ہم انسانوں سے مختلف انداز سے سوچتے ہیں وہ ہم انسانوں سے مختلف آساب کے مالک ہوتے ہیں کیا ایک ایسا جنون ہوتا ہے جو ان لوگوں کو اس طرف لے کے جاتا ہے کہ یہ بڑے بڑے اتنے مشکل ترین راستوں کو عبور کرتے ہیں اپنی جان جوکوں میں ڈالتے ہیں اور اس سے ان کو فائدہ کیا ہوتا ہے تو چھوٹی سی میں آپ کو بتاؤں کہ علی سدپارہ کو اس سے کیا فائدہ ہوا یہ بہت افسوسناک بات ہے 1976 میں ایک عام گاؤں میں میں گیا ہوں سکردو میرا فیورٹ میری فیورٹ جگہ ہے ہنزا سکردو مجھے بہت پسند ہیں وہاں کے لوگ ایک عام سا گاؤں سدپارہ وہاں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے کہ یہ پڑھ سکیں پڑھ لکھ سکیں اور وہاں چونکہ آپ کو پتا ہے رجحان یہی ہوتا ہے ٹورزم کا تو یہ پوٹر بن جاتے ہیں وہاں اور کون یہ جانتا تھا کہ ایک پوٹر سے اپنا کریئر سٹارٹ کرنے والے ایک شخص پوری دنیا کے لیے ایک ہیرو بن جائے گا اور دنیا کی بڑی بڑی چوٹیوں کو جو آٹھ ہزار میٹر کی بلندی کی چوٹی ہیں ان کو جو ہے وہ بغیر آکسیجن کے ان کو سر کرے گا یہ بہت کم لوگوں کا عزاز ہے بہت کم لوگ اس مشن پہ پہنچے اور کامیاب ہوئے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں جو سب سے خطرناک تیرین چوٹی ہے جو جس میں جو بچنے کی چانست ہوتے ہیں وہ انتہائی کم ہوتے ہیں ناغا پربت اس کو انہوں نے چار بار اپنے پاؤں کی نیچے روند ہے اور پوری دنیا ان کی جو ہے وہ عزم اور حمد کی گواہی دیتی ہے اور یہ بھی شاید ان کا ریکارڈ ہوگا کہ وہ دونوں باپ بیٹا کسی ایک مشن پہ گئے ہوں جب ان کی سالگرہ ہو اور انہوں نے اس کو پہاڑوں کے برف کے اور کسی برف آپ جزیرے کے دامن میں جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا ہو یہ عجیب تر لوگ ہوتے ہیں یقین مانے عجیب جنون والے لوگ ہوتے ہیں اور میں آپ کو ایک اور چیز چھوٹی سی چیز اگر آپ یہ سمائینا چاہیں کہ جتنی مسررت ہمیں ایک شیر تخلیق کر کے ہوتی ہے جتنی مسررت شاید ایک مسور کو کوئی تصویر کشی کوئی منظر کشی کر کے ہوتی ہے جتنی مسررت شاید جتنا سکون کسی موسیقار کو کوئی موسیقی پروڈیوز کر کے ہوتا ہوگا یا جتنا کسی ایک عاشق کو اپنے محبوب کو دیکھ کے ہوتا ہوگا اس سے کئی گنا زیادہ ان لوگوں کو ان پہاڑوں کو سر کر کے ملتا ہے ہم اس کو ماپ نہیں سکتے اس کے ماپنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے اس سے کئی گنا زیادہ مسررت ان وحشتناک پہاڑوں کو اپنے گلے لگا کے ہوتی ہے اور یہ ہم لوگ جو حیات اور موت کی کشم کشمے رہتے ہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہمیں اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی میں آپ کو ناظرین بتاؤں کہ حقیقت کیا ہے دیکھیں اس چیز کو تھوڑا سا ہمیں تسلیم کرنا ہوگا بے شک موجزوں پر ہمارا یقین اللہ کرے کوئی موجزہ ہو جائے علی صدپارہ لوٹ آئے اور ان کی ساری ٹیم لوٹ آئے لیکن حقیقت کیا ہے کہ کیا ابھی تک علی صدپارہ زندہ ہیں جو آئیس لینڈ کی جو ائر سپیس ہے اس کی تصاویر ہو سکتی ہیں وہ حقیقت ہوں لیکن تھوڑا سا بنیادی بات یہ ہے کہ ہم مذہبی عقیدت مند لوگ ہیں ہم مذہبی اقاعد رکھنے والے لوگ ہیں تو ہم شاید اب بھی یقین کرتے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں گے لیکن اب کئی گھنٹے گزر چکے ہیں اور ڈیتھ زون سے واپسی میں انسان کتنی دیر تک لوٹ سکتا ہے اس کو سمائنی کی بہت ضرورت ہے اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو تھوڑا سا آئیڈیا ہے کہ گلیشیر کیسے ہوتا ہے کیسے ڈیولپ ہوتا ہے اور کیسے یہ آپریٹ کرتا ہے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کیسے بندہ وہاں سے سروائیو کر سکتا ہے ڈیتھ زون اس کو کہتے ہی ڈیتھ زون اس لیے کہ وہاں بچنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اور پھر آٹھ ہزار دو سو میٹر کی بلندی ناظرین کوئی چھوٹی بلندی نہیں ہوتی جہاں ساٹھ ستر کی کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے جو ہے وہ ہواین چل رہی ہوتی ہے اور ایسی برف بوش چھوٹیوں میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں جائے کہ ہوتا کیا ہے خود گلیشیر جو بیس لائن سے جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے بیس لائن اس سے بولتا ہے انجیالو جی میں جہاں سے اوپر پرمنٹ سنو ہوتی ہے یعنی کہ سالہ سال سے وہاں برف جمی رہتی ہے تو بیس لائن سے اوپر جو گلیشیرز ہوتے ہیں ان میں کئی میٹر جو ہے وہ ڈی بریز ہوتی ہیں برف کے بڑے بڑے یوں سمجھے کہ تودے ہوتے ہیں اور اس میں بیچ میں بہت زیادہ ایو لانچ بھی ہوتے ہیں بیچ میں بہت زیادہ جو ہے وہ یوں سمجھے کہ کھنڈر بنے ہوئے ہوتے ہیں بڑے بڑے خالی راستے ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی کچھ ایسے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہاڑیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں برف کی وہ ٹیلے بڑے کے بنے ہوتے ہیں اس میں بھی انسان اگر گر جائے تو کئی میٹر نیچے ہوتے ہیں اور وہاں سے انسان جو ہے وہ نہیں نکل سکتا ہارڈلی جو چانسز ہیں ہارڈلی تو انسان آٹھ سے دس گھنٹے سروائیو کر سکتا ہے بارہ گھنٹے سروائیو کر سکتا ہے چودہ گھنٹے سروائیو کر سکتا ہے اس میں زندہ رہ سکوں گا انتہائی مشکل حالات ہوتے ہیں فروس بائٹ جو ہے وہ تھرڈ فورڈ ڈگری کا فروس بائٹ ہوتا ہے ہاتھ پاؤں آپ کے شل ہو جاتے ہیں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا دماغ صحیح سے کام نہیں کرتا آپ کی پورے آساب جو ہے وہ مختوش ہو جاتے ہیں مفقود ہو جاتے ہیں تو پھر بھی قوم کو امید ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے قوم ان کا انتظار یقین مانے اس لیے کر رہی ہے کہ انہوں نے خود قوم کو آسرا دیا تھا کہ وہ واپس آئیں گے اللہ کرے کہ یہ جو تصاویر ہیں یہ ٹھیک ہوں اللہ کرے ساجد علی صدپارہ زندہ ہوں کیونکہ خدا کے ہاں تو یہ ساری چیزیں کن کی محتاج ہوتی ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ